جو انسان تین طلاقیں ایک ساتھ دے کیا ہو جائیں گی اسلام میں طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے اگر آدمی یہ سمجھتا ہو کہ میں اس عورت کے ساتھ اپنی زندگی بسر نہیں کر سکتا تو جب عورت ایام تحارت میں ہو تو اپنی بیوی کے ساتھ صحبت نہ کرے اور اس کو ایک طلاق دے دے پھر اس کو چھوڑے رکھے اگر صلح نہیں کرنی تو طلاق دینے کے بعد تین مہواریاں گزرنے پر عورت نکاح سے خارج ہو جاتی ہے پھر اس عورت کو حق حاصل ہے کسی دوسری جگہ اگر وہ شادی کرنا چاہتی ہو تو کر سکتی ہے عدت بھیتنے کے بعد وہ آدمی کی بیوی نہیں رہتی اور دورانے عدت اگر صلح کرنا چاہے تو بغیر نکاح کے صلح ہو جاتی ہے اور عدت گزرنے کے بعد صلح کرنا چاہے تو نیا نکاح کر کے پھر وہ آپس میں آباد ہو سکتے ہیں اب اگر کوئی شخص شریع طریقے سے طلاق نہیں دیتا ایک ہی دفعہ تینوں طلاقیں دے دیتا ہے تو ایک مجلس کی اکٹھی دی ہوئی تین طلاقیں وہ ایک طلاق شمار ہوتی ہے اگرچہ اس مسئلے میں علامہ کے درمیان اختلاف ہے لیکن صحیح اور درست بات یہی معلوم ہوتی ہے صحیح مسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے حدیث ہے قانت طلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعبی بکر والسانتین من خلافت عمرہ طلاق السلا سے واحدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو بکر صدی کے زمانے میں اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی دو سالوں میں تین طلاقیں ایک طلاق ہی شمار ہوتی تھی پھر جب حضرت عمر کا دور آیا تو لوگوں نے اپنی بیویوں کو کسرت سے طلاقیں دینا شروع کر دیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا اِنَّ النَّاسَ قَدِسْتَ عَجَلُوا فِي عَمْرٍ قَانَتْ لَهُمْ فِيهِ اَنَاتٌ فَلَوْ أَمْزَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْزَاهُ عَلَيْهِمْ جس کام میں اللہ نے لوگوں کو مولد دی تھی تو لوگوں نے اس میں جلد بازی کرنا شروع کر دی کاش کہ ہم ان پر یہ تینوں نافذ کر دیں ان کی الجلت اور جلد بازی کی وجہ سے تو انہوں نے تینوں نافذ کر دیں اب یہ جو روایت ہے یہ بتاتی ہے کہ نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کے اپنے دو سالوں میں تین طلاقیں ایک طلاقی شمار ہوتی تھی اب حضرت عمر نے جو یہ کام کیا کیا وہ کام شریع طور پر تھا یا لوگوں کو ڈڑانے اور دمکانے کے لیے انہوں نے تازیری طور پر یہ سدا نافذ کر دی فقہ ہنفی کی کتابوں میں سے جامع اور رموس دوسری کتاب آشیہ تحتاوی علا در مختار تیسری کتاب اددرر المنتقا اور چوتھی کتاب ملتقل ابھر چاروں کتابوں میں لکھا ہے کہ ابتدائی دور میں جب کٹھی تین دی جاتی تھی تو وہ تینوں ایک شمار ہوتی تھی سمہ حقامہ عمرو سیاستا اور دوسری جگہ ہے تحدیدا پھر حضرت عمر نے لوگوں کو ڈرانے دمکانے کے لیے کہ شاید یہ سے باز آ جائیں تو تینوں لگو کی تو حضرت عمر کا فیصلہ سیاسی اور تحدیدی تھا شریف ایسلا وہی تھا جو ان کی خلافت کے ابتدائی دو سالوں میں اور نبی پاک کے زمانے میں اور ابو بکر شدیق کے زمانے میں تھا اسی طرح مسند احمد اور مسند ابی یالہ کی ایک حدیث ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رکانان رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی پھر اس پر بڑے غم زدہ ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذکر ہوا فرمایا قیف تُو نے اسے طلاق کیسے دی قالا تلقتها سلاسا فی مجلس ان واحد فرمایا میں نے ایک ہی مجلس میں تین طلاقیں دے دی ہے تو آپ نے فرمایا فَإِنَّا مَا تِلْكَ وَاحِدَةُن فَرْتَجِهَا ان شیطہ یہ صرف ایک طلاق ہوئی ہے اگر تُو رجوع کرنا چاہتا تُو رجوع کر لے فَرْتَجَا آہا تو رکانہ نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا ابن حجر فتل باری شرح صحیب بخاری میں یہ عدیث لکھنے کے بعد کہتے ہیں اَخْرَجَهُ اَحْمَدُ وَأَبُوْ يَعْلَ وَسَحَحَهُ وَحَاظَ الْحَدِيثُ وَنَسْسُنْ فِي حَاظِهِ الْمَسْعَلَ اَلَّذِي لَا يَقْبَلُ تَعْوِيلُ اس عدیث کو امام احمد اور امام ابو جالہ نے بیان کیا ہے اور اسے صحیح کہا ہے اور یہ عدیث مسئلہ اطلاق میں بڑی واضح ہے جو کوئی تاویل قبول نہیں کرتی ہمارے انفی علماء جب ان کو مسئلہ پوچھا جائے تو کہتے ہیں تینوں واقع ہو گئی ہیں پھر حل کیا ہے تو کہتے ہیں حلالہ کروالو حلالے کی تفصیل میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں لیکن ان علماء کے اپنے گھروں میں اگر طلاق ایسی واقع ہو جائے پھر یہ لالے کی طرح نہیں آتے میں دو واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں ہمارے استاد مفتی محمد عبید اللہ خان عفیف حفظہ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں واقعات بیان کیے تحصیل پھالیا ظلہ منڈی بہودی میں میانہ گندل ایک جگہ ہے وہاں ایک چودری مشتاق تھا کوئی آدمی اس نے اپنی بیوی کو تینوں طلاقیں دے دی وہ پیر کرم شاہ صاحب بیرے بھڑے کا مرید تھا اس کا ایک دوست اہل حدیث تھا یہاں لاہور میں محکمہ تعلیم وہ لاہور آیا اور اپنے دوست سے یہ مسئلہ بیان کیا اس نے کہا چوری صاحب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو ایک عالم کے پاس بیجتا ہوں وہ آپ کو فتوہ لکھ دے گا تو انہوں نے اس شخص کو مولانا عبدالسلام قلانی رحمت اللہ یہ بادشاہ مسجد میں عقاف کے اندر ملازم تھے ان کے پاس بیجتا وہ مشتاق صاحب جب وہاں گئے تو مولانا عبدالسلام قلانی کہیں سفر پر نکر رہے تھے وہ ملا اس نے کہانی سنائی تو انہوں نے کہا بیٹا میں تو سفر پہ جا رہا ہوں میں آپ کو اپنی جماعت کے ایک بڑے مفتی کے پاس بہیتا ہوں تو مفتی صاحب کہتے ہیں مولانا قلانی نے وہ بندہ میرے پاس بہیتا میں نے اس کی بات سنی فتوہ لکھا اور فتوے کے اندر یہ بھی لکھا کہ بریلوی علماء میں پیر کرم شاہ صاحب بھیرے والے وہ بھی یہی بات کہتے ہیں ان کی کتاب کا حوالہ دیا دعوت فکر و نظر کا یہ کتاب مجموع مقالات علمیہ کے آخر میں چھپی ہے وہ فتوہ لے کر جب گیا اور اپنے حدیث دوست کے پاس تو اس نے کہا فتوے کو پڑھو تو صحیح مفتی صاحب میں لکھا کیا مفتی صاحب نے آیات احدیث علماء کے فتوے جب اینڈ پہ پہ پہنچا تو کرم شاہ صاحب کا مسئلہ بھی لکھا ہوا وہ کہتا یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے پیر کا یہ فتوہ ہو اس کے دوست نے کہا کہ ہمارے مفتی نے جو بالا دیا ہے وہ غلط نہیں ہوگا چلو ہم اردو بزار چلتے یہ کتاب خرید کر دیکھتے تو وہ اردو بزار گئے اور مجموع مقالات علمی ایک مجلس کی تین طلاق یہ کتاب لی اور اس کو پڑھا جو والا مفتی صاحب نے دیا ہوا تھا وہ اس کے اندر موجود تھا وہ فتوہ لے کے بھیرے چلا گیا کرم شاہ صاحب کے پاس تو پیر کرم شاہ صاحب کو جا کر کہتا ہے شاہ صاحب یہ فتوہ دیکھیں صحیح ہے کہ نہیں شاہ صاحب نے دیکھ کہا فتوہ صحیح ہے عمل کرنے تو عمل کر لو وہ کہتا ہے میں نے فتوہ جیب میں ڈالا نئے کاغذ پر سوال لکھا میں نے کہا شاہ صاحب اگر یہ بات ٹھیک ہے تو میں نے اہل دی سوز ضرور فتوہ لینے آپ ہمارے پیر و مرشد ہیں آپ میں لکھ کر دیں تو کرم شاہ صاحب نے کہا فتوہ نہیں میں لکھ کر دے سکتا عمل کرنے تو کر لو اس نے پوچھا کہ آپ فتوہ کیوں نہیں دے سکتے تو کہنے لگے جس وقت میں مصر سے ازر یونیورسٹی سے پڑھ کر پاکستان آیا اور یہاں آ کر جسٹس لگ گیا تو میرے پاس کئی کیس آئے طلاق کے تو میں نے تین طلاقوں کو ایک قرار دے کر ان کی صلح کروائی تو میری جماعت کے لوگ بریلوی علماء اور پیر وہ میرے خلاف ہو گئے اور انہوں نے میرے پیر و مرشد خاجہ کمرو دین سیالوی کے پاس سیال شریف میں شکیحت لگا دی تو خاجہ صاحب نے ایک دن مجھے رکع بیجا کہ کرم شاہ فلان تاریخ کو تو میرے پاس آ تو وہ کہتے میں پریشان ہو گیا میرے پیر و مرشد نے اتنا آرجنت مجھے کیوں بلایا تو پھر کہتے ہیں میں نے سوچا کہ ابھی تو میں نے ایک بات کہی ہے تو یہ حال ہے تو شاید اسی وجہ سے بلایا گیا ہوں مکررہ تاریخ پر کچھ حدیث کی کتابیں بیگ میں ڈالی سیال شریف چلا گیا سیال شریف میں بڑے بڑے جبہ دستار والے علماء اور مشایخ خاجہ سیالوی صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تو میں گیا جا کر عدب سے سلام کیا اور ایک طرف بیٹھ گیا اور بیگ سے کتابیں نکال کے سیالوی صاحب کے سامنے پڑے ہوئے ڈیسک کے اوپر رکھ دیں سیالوی صاحب کہنے لگے کرم شاہ تُو میرے امام دے مذہب وچ کی نقص ڈٹھا کہ تُو خلاف فتوے دین لگ پہ ہیں تو جو کتابیں میں نے نکال کے سامنے رکھی تھی تو کہنے لگے اے کتابہ میں نو کی بخان ہے میرے کلو ہی نہیں تو پڑھ کے گیا تو کہتے ہیں میں نے کہا پیر صاحب یہ بتائیں جو مسئلہ میں نے عدالت میں کیا ہے وہ مسئلہ ان حدیث کی کتابوں میں ہے کہ نہیں تو خاجہ سیالوی صاحب کہنے لگے ان کتابوں میں حدیث ہے لیکن آپ کو پتا ہے ہم ہنفی ہیں اور ہمارے امام کا یہ مذہب نہیں ہے اگر تو میرا مرید رہنا چاہتا ہے تو پھر یہ فتوہ آج کے بعد تو نے نہیں دینا تو کہتے ہیں میں فتوہ نہیں دیتا لیکن جو بندہ میرے پاس آ جاتا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں کہ صلح کا چانس موجود ہے صلح کرنی ہے تو کر لیں ان کی یہ کتاب کراچی سے بھی چھپی ہے میرے پاس الحمدللہ موجود ہے دوسرا واقعہ مفتی صاحب نے سنایا ملتان کے جو احمد سید کازمی تھے جن کا بیٹا حمد سید کازمی یہ حج سکنڈل میں مذہبی امور کا پریر جو تھا ان کے گھر میں طلاق کا مسئلہ ہو گیا ہمارے استاذ محترم فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے پیڈ کے اوپر مجھے خط لکھا کہ مفتی جب یہ مسئلہ ہے تو آپ فتوہ لکھ دیں تو کہتے ہیں میں نے انہیں کہ تم تو سارے خود مولوی ہو تو فتوہ خود لکھ لو تو کہنے لگے آپ کو یہ تو پتا ہے نا کہ ہمارے مذہب میں مسئلہ کیا ہے تو ہم فتوہ نہیں دے سکتے لیکن آپ فتوہ لکھ دیں گے تو ہم اپنا کام چلا لیں گے عوام کو سولت نہیں دیتے گھروں میں کیس آ جائے پھر حلالے کی طرف نہیں آتے میرے پاس ایک کیس آ گیا ہمارے یہاں ملتان روڈ پر میرے ہم نام حکیم مبشر صاحب ہے ان کے یہاں ایک دو شگرت بھی ہمارے پس پڑھنے کے لیے آئے ایک دن وہ ایک جو بندی عالم تھے انہیں لے کر میرے پاس آئے وہ بھی حکیم تھا بیوی کو تین دلاکیں دے بیٹھا جب میرے پاس لے کر آئے تعرف کر وہ الیاس کومن پارٹی کا تھا اس کا کارڈ بھی میرے پاس گھر پڑھا ہوا ہے تو جب اس نے بات کی تو میں نے کہا کہ آپ کو مسئلے کا نہیں پتا آپ لوگ تو ہمارے خلاف باتیں کر کر کہتے تین کٹھی دینا تینوں ہو جاتی ہیں ایک قرار دینا زنا کا فتوہ دینا ہے تو اب آپ میرے سے زنا کا فتوہ لینے آگئے ہیں تو میں نے کہ آپ کے مذہم حلالہ ہے محلی صاحب تو آپ کیوں نہیں حلالہ کروا لیتے مجھے کہنے لگا کہ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں میں نے کہا یہ مذاق ہے آپ خود لوگوں کو فتوہ دیں حلالہ لیخ تو وہ شریعت ہے میں آپ کا مسلح آپ کو یاد کرواؤں تو یہ مذاق ہے میں نے کہا پہلے نہیں تھا اب میں مذاق میں کہتا ہوں آپ کو تو اگر آپ کو ہماری خدمات کی ضرورت ہو تو میرے پاس طالب علم بہت ہے پھر میں نے اس کو سمجھایا مسئلہ میں نے کہیں سفر پر جانا تھا میں نے پھر اپنے شگر رشید مولانا یا یا عرفی صاحب نے اس کو دلائل دی تو جا کر مولی صاحب نے صلاح کر لی تو عوام کو سہولت نہیں دیتے جب شرعہ میں سہولت موجود ہے تین اکٹھی دیں ایک ہی مجلس میں شریعت کے ساتھ مذاق اور استہذا ہے نسائی میں حدیث ہے ایک بندے نے اپنی بیوی کو اکٹھی تین طلاقیں دے دی رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ غصے میں کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا ایل 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 بے کتاب اللہ وانا بین از ہو ریکم میری موجودگی میں کتاب اللہ سے کھیل رہے ہو تو معلوم اکٹھی تین طلاقیں دینا اللہ کی کتاب کے ساتھ مزاق ہے تو مزاق کا نفاظ نہیں کرتے تو تین طلاقیں اکٹھی دے دیں شرد ایک طلاق شمار ہوتی ہے اور آدمی اپنی بیوی سے صلح کر سکتا یہ تو پہلے بھی سوال ہے یہ پچھلے دے لوں ایک سوال ہے فرض جماعت کھڑی ہو جائے تو سنتے پڑتا شخص اپنی نماز مکمل کرے گا یا کہ فورا سلام پھیر کر جماعت میں مل جائے جدر ہے ادھر نماز چھوڑ کر جماعت میں ملے گا مسلم میں حدیث ہے اذا اقیمت السلاة فلا صلاة اللہ المقتوبہ جب فرض نماز کھڑی کر دی جائے پھر فرض کے سوا کوئی نماز ہوتی ہی نہیں ابو دو تیال سی میں حدیث ہے نبی علیہ السلام تشریف لائے معزن نے اقامت کہی عبداللہ بن عباس نماز پڑھ رہے تھے سنتے پڑھ رہے تھے آپ نے پکڑ کر کھینچ لیا اور اس کی نماز توڑ دی فرض کے سوا کوئی نماز پھر نہیں ہوتی جب اقامت کہی جائے جماعت کھڑی کر دی جائے سنتے پڑھ رہے ہیں ادھر انما چھوڑو فرض مشرق ہو جاؤ امام صاحب دونوں طرف سلام پھیر لیں پھر مقتدی سلام پھیر رہیں یا کہ ایک طرف پھیرنے کے بعد پھیر سکتے مقتدی کو امام کی پیروی کا حکم ہے اِنَّا مسلم میں اور حضرت ابو حریرہ کی اپنی لکھوائی ہوئی کتاب صحیفہ حمام بن منبع میں یہ حدیث موجود ہے امام اس لیے بنایا گیا اس کی مطابعت اور پیروی کی جائے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی چار شکلیں ہیں مطابعت مسابقت مخالفت مساوات کتنی شکلیں چار ایک ایک مقتدی بھی امام کے سات سات چلتا جائے یہ ہے مساوات دوسری شکل ہے مقتدی امام سے پیل کرے یہ ہے مسابقت تیسری صورت یہ ہے امام کسی اور رکن میں مقتدی کسی اور رکن میں ہو یہ ہے مخالفت چوتھی صورت ہے امام آگے آگے مقتدی اس کے پیچھے پیچھے پہلی تینوں شکلیں نجائز ہیں اور یہ شکل شرن جائز ہے مقتدی کے بارے میں حکم ہے جب امام اللہ اکبر کہہ لے پھر تم اللہ اکبر کہو اتنی دیر تک تم اللہ اکبر نہ کہو جب تک امام نہیں کہہ لیتا یعنی پیچھے کہے گا اذا رقع فرقع جب امام رکوع میں جھک جائے پھر تم جھک وَلَا ترقع حتی یرقع اتنی دیر تک تم رکوع میں نہ جھک یہاں تک امام جھک جائے اذا سجدہ فَسجدہ جب امام سجدہ کرے سجدے میں جاؤ فَلَا اب تک امام سجدے میں جان ہی لیتا تم سجدے میں نہ جاؤ یہ مسند امام روینی کی اس میں بھی ہے بلوغ مرام میں بھی آپ کو ملے گی اور بخاری کی عدیث ہے حضرت برا ابن عاصف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے پیچھے ہم نماز پڑھتے تھے جب آپ اللہ اکبر کہہ کر رقوع کے بعد آگے سجدے میں جاتے تھے لَمْ يَحْنُ مِنَّا آہَدُن زَهْرَا هُو حتی یَذَا النَّبِيُ صلی اللہ علیہ السلام جب حتہو علی الارض جب تک نبی پاک اپنی پیشانی زمین پر رکھنی لیتے تھے ہم میں سے ایک بندہ بھی جھکنے کے لیے اپنی کمر ٹیڑی نہیں کرتا تھا سیدھے کھڑے رہتا تھا تو یہ حدیثیں کیا بتاتی ہیں مقتدی کا کیا کام ہے امام کے پیچھے پیچھے اور ایک حدیثہ اِنی اماموکم فَلَا تَسْبِقُونِ بِرْرُقُوع وَلَا بِسُجُود وَلَا بِالْقِيَام وَلَا بِالْاِنْسِرَافِ میں تمہارا امام ہوں رکوع کرنے میں سجدہ کرنے میں کھڑا ہونے میں نماز سے سلام پھیرنے میں مجھے آگے نہ نکلو پیچھے پیچھے آو اب سلام میں پیچھے آنے کی دو شکلیں ہیں ایک یہ ہے کہ امام نے دونوں طرف سلام پھیرا مقتدی نے بعد میں دونوں طرف پھیرا یہ بھی امام کے پیچھے پیچھے آنا ہے نہ مساوات ہے نہ مخالفہ ہے نہ مسابقہ ہے اور ایک یہ ہے امام نے دائیں طرف سلام پھیرا اس کے بعد مقتدی نے پھیرا پھر امام نے بائیں طرف پھیرا اس کے بعد مقتدی نے بائیں طرف پھیر دیا یہ بھی مطابعت ہے دونوں شکلیں صحیح ہیں امام سے آگے نکلنا جاہد نہیں ہے مخالفت جاہد نہیں ہے برابری جاہد نہیں ہے پیچھے پیچھے آنا صحیح ہے سیاری کے لیے نہ اٹھ سکے نیند کے غلمیں میں سیاری کا وقت گدر جائے آنکھ کھلے تو اتان ہو چکی ہو روزے کی کیا قیفیات ہو سکتی ایسے ہی روزہ نہ کھلو سیاری کھانا مسنون ہے کسی عذر کی وجہ سے سیاری رہ جائے روزے میں رکاوٹ نہیں ہے آپ غیر سیاری کھائے روزہ رکھ لیتے ہیں تو روزہ آپ کا درست ہے وہ بھی سال نبیلہ السلام کرتے تھے نا لگاتار سیاری نہیں کھائی روزہ بات صحابہ نے بھی کیا آپ نے صحابہ کو رکا تو خود اپنے بارے میں فرمایا لستو کہی آتے کم میں تمہاری طرح نہیں ہوں میرا رب مجھے کھلاتا پھلاتا تو بسال میں یہی ہوتا تھا لگاتار بازوہ ہو جاتا تھا یہ عام حالت میں کسدن ایسے نہیں کرنا چاہیے خطا ان نید کے غلبے سے ہو جائے تو پھر اس میں کوئی پکڑ نہیں ہے کیونکہ نید کی آلت میں بندہ مرفوع القلم ہوتا ہے خطار نسیان امت سے اٹھا دیا گیا ہے اور ایک وہ بندہ مرفوع القلم ہے سونے والا یہاں تک بیدار ہو جائے تو نید اس کے اختیار میں نہیں ہے اٹھنا اختیار میں نہیں ہے رب جب چاہے سلا دے جب چاہے اٹھا دے آگے لکھا کہ روزہ چھوڑ دیا جائے تو گناہ ہے روزہ رکھنا چاہیے ہمت ہو تو ہاں ہمت جواب دے گئی ہے طاقت نہیں رہی روزہ چھوٹ گیا پھر بعد میں رکھ لے جب طاقت آ جائے مسجد میں آنے پر علمی نشیط شروع ہو چکی ہو تو تحیات المسجد پڑھیں گے بلکل پڑھیں گے نبی باقہ فرمان ہے اذا جا احد کب المسجد فلا یجلس حتی یسلیہ رکھاتہی بخاری کی حدیث ہے جب بھی کوئی شخص تم میں سے مسجد میں آ جائے اتنی دیر تک نہ بیٹھے یہاں تاکہ دو رکت نماز پڑھ لے رمضان کا چاند نظر آنے پر یا کوئی اور ماں ہو جس کا چاند نظر آئے تو مبارک بات دینا جائز ہے یہ اس دور کی رسم ہے چاند دیکھ کر دعا کرنا سنت ہے اللہم آہ اللہ علینا بالامن والاسلام بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربو قلع یہ دعا جو ہے نا مسلون ثابت ہے امام بغوی کی موجم السحبہ میں اس کی صحیح سنت موجود ہے اشراق اور چاشت کی نماز میں فرق ہے اگر فرق نہیں ہے تو ناموں کی وجہ اور وقت بتائیں اشراق سورج نکلنے کو کہتے ہیں اشراق کا معنی سورج کا نکل زہا کا معنی چاشت کرتے ہیں زہا کا لفظ اس وقت بولتے ہیں جب سورج نکل کر اچھی طرح باہر آ جائے اور اس کی تپش محسوس ہونے لگ جائے تو ناموں سے ہی فرق واضح ہے جب سورج نکل آئے تو دو رکت پڑنا اشراق ہے پھر کچھ دیر رکے رہنا یہاں تاکہ سورج کی دھوپ لگنے لگ جائے پھر نماز پڑنا یہ زہا اور چاشت ہے اور اسے ہی صلاة العوابین بھی کہتے ہیں یہ صحیح مسلم میں اور صحیح جامع صغیر میں یہ حدیث بھی موجود ہے کہ زہا کی نماز ہی عوابین بھی ہے مرعات المفاتی جو مشقات المصابی کی شرعہ ہے اس کے اندر علامہ عبید اللہ مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے اس فرق پر باس لکھی اور عادیث نکل کی کیا روزے میں کھانے پینے میں نمک یا میٹھا ٹیسٹ کر سکتے ہیں یہ پہلے مسئلہ بتایا تھا میں نے خلق جمعہ میں آیا تھا ہنڈیا کو نمک مر چیک کرنا یہ ممنوع نہیں ہے اس کے رخصت ہے صحیح بخاری میں ہے ایک روایت بیان کی جاتی ہے جب نبی علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے ملک الموت سے پوچھا کیا میری امت کو موت کی تقریب برداشت کرنا پڑے گی تو فرشتہ نے کہا آپ کی آنکھوں سے ہنسو جا رہی ہوگے اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت اگر ہر نماز کے بعد آیت القرصی پڑے گی تو موت کے وقت اس کا ایک پاؤں دنیا میں دوسرا جنت میں ہوگا ایسی کوئی صحیح عدیث تو مجھے معلوم نہیں البتہ یہ عدیث موجود ہے جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت القرصی پڑتا ہے تو سوائے موت کے جنت کی راہ میں کوئی چیز حائل نہیں ہے کیا سلفیہ کے ہاں ولاد اور امور کی بلا شرط اطاعت ہے سلافیہ کے ہاں لام پر زبر پڑ نہیں ہے لام پر جزم نہیں پڑ نہیں ہے سمجھیں بات ایک ہے سلفن اور ایک ہے سلافن خلفن خالافن لام پر جزم پڑو سلف مانا برے لوگ جو پہلے گزر گئے خلفن برے لوگ جو پیچھے آئے سلافن اچھے لوگ جو پہلے گزر گئے خالافن خالافن اچھے لوگ جو بعد میں آئے تو سلاف سے نسبت سلافیون اور سلاف کو ماننے والے سلافیہ خالافن خالافیون کئی لوگ بڑی کلتی کہیں سلفی صاحب تو سلفی کا کیا مطلب ہے پہلے برے لوگوں کو ماننے والا سلفی نہیں کہنا سلافی تو سلافیہ کے ہاں بولات العمور حکام ان کی اطاعت بلا شرط وڑا مسئلہ نہیں ہے ان کی اطاعت مشروط ہے اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کے ساتھ قرآن میں ہے اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور علی العمر جو تم میں سے ہیں ان کی اطاعت کرو علی العمر کی تفسیر میں دو قول ہیں ایک اس سے مراد حاکم وقت دوسرا علماء اور فقہہ خطیب بغدادی نے یہ دونوں قول اپنی کتاب الفقی والمتفقے الفقی والمتفقے اس کے اندر ذکر کیے بارال پہلا قول حکام اللہ کی بات ماننے کا ذکر ہوا لفظ اطیع ساتھ ہے اطیع اللہ رسول کی بات ماننے کا ذکر ہوا لفظ اطیع ساتھ اطیع ساتھ ہے وَأَطِعُ الرَّسُولِ حاکم کی بات ماننے کی باری آئی لفظ اطیع نہیں ہے وَأُلِلْعَمْرِ یہاں یہ بات بتائی جاری ہے اُلِلْعَمْرِ کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہے اس کی تفسیر صحیب بخاری کتاب المغازی باب و غزواتِ عبداللہ ابنِ حضافہ السحمی آپ نے صحابی کو ایک لشکر کا امیر بنایا اس صحابی نے اپنے تیت ماتیت لوگوں کا امتحان لینے کے لیے حکم دیا لکڑیاں کٹھی کرو لکڑیاں جمع ہو گئی حکم ہوا آگ لگا دو آگ لگا دی اب امیر کہتا ہے تم آگ میں چھلانگ لگا دو شاید یہی دیکھنا چاہتے تھے کہ میری اطاعت کریں گے کہ نہیں صحابہ میں اختلاف ہو گیا کچھ ماننے کے تیار کچھ کہتے ہیں نہیں آگ میں چھلانگ لگانے کے لیے ہم مسلمان نہیں ہوئے بات اللہ کے نبی کے پاس آگے آپ نے سن کر فرمایا اگر امیر کی بات مان کر یہ آگ میں چھلانگ لگا دیتے پھر آگ میں سے نہ نکلتے ملوم ہوا حاکم کی بات جو اللہ کی اور رسول کی بات کے خلاف ہوگی وہ نہیں ماننی جائے گی زمنا یہ مسئلہ بھی یاد رکھو کئی لوگ کہتے ہیں نچالا آ پھر اگر تو سچا ہے میں بھی آگ میں چھلانگ لگاتا ہوں اور تو بھی آگ میں چھلانگ لگا یہ بات ہی شریعت کے خلاف ہے نبی پاک نے آگ میں کودنے کی اجازت نہیں دی بعض لوگ کیمیکل وغیرہ لگا کے کہ آگ نہ چھلانگ لگا دیتے مجھے والا اسٹم یاد نہیں ہے امام ابن تیمیہ کے والے سے بیان کیا جاتا ہے ان کے دور میں کسی نے ایسی بات کہی انہوں نے کہا پہلے ہم اس کو اچھی طرح گسل دیں گے نہ لائیں تو لائیں گے پھر آگ لگائیں گے یہ اس میں کود دیں تو کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سمبر لگا لیں تو آگ نہیں چھوٹی بارال آگ میں کودنا اسلام کی اجازت نہیں ہے اسلام دلائل و براہین کے ساتھ اپنی جگہ پر صداقت رکھتا ہے رسول اللہ کی ایک اور حدیث ہے اِنَّمَتْتَعَتُ فِي الْمَعْرُوفِ اطاعت نیکی میں ہے لَا تَعَتَ لِمَخْلُوكِنْ فِي مَاسِيَتِ الْخَالِقِ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی تو امیر کی اطاعت حکمران کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہیں آگے فرمایا فَإِن تَنَازَتُمْ فِي شَيْئِنْ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللَّهِ وَالْرَسُولِ اگر آپس میں تنازہ ہو جائے تو اللہ اور رسول کی طرف لٹاؤ یا نہیں کہا علی الامر کی طرف بھی لٹاؤ کیونکہ علی الامر سے اختلاف ہو جاتا ہے جیسے عبداللہ بن حضافہ کے ساتھ ساتھیوں کا اختلاف ہو گیا تو حل اللہ اور اس کا رسول ہے اب قرآن اور سنت ہیں جب گمرائی اللہ کی طرف سے ہے تو بندے کا کیا قصور ہے سبحان اللہ بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے حق اور سچ کو پرکھنے کا اللہ سورة دہر میں کہتا ہے اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلَةِ اِمَّا شَاْكِرَمْ وَاِمَّا قَفُورَا ہم نے انسان کو راستہ دکھلا دیا ہے چاہے تو شکر گدار بنے چاہے تو کفور ناشکرہ اور انکار کرنے والا بندے اس سے پناہ چلتا ہے بندے کو اختیار دیا ہے اب بندہ جو گمرائی کی طرف جاتا ہے نا اللہ اسے گمرائی کرتا ہے اور گمرائی کی طرف پھیرتا ہے وہ گمرائی نہیں کرتا مگر کسے جو فاسق بدعمل اطاعت سے نکلنے والا ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت سے خود نکل جاتا ہے اللہ اس کو گمرائی کی طرف جانے دیتا ہے یہ معنی ہے اللہ گمرائی کرتا ہے کوئی بندہ سیدھے راستے پر آنا چاہے اللہ اس کو گمرائی کر دے یہ ظلم ہے اللہ ظلم کسی سے نہیں کرتا ہاں کوئی سی الٹے راستے پر جا رہا ہو غلط راہ پر چل رہا ہو اس کو ادھر سے موڑ کر صحیح راہ پر ڈال دیں یہ ظلم نہیں انصاف ہے اور اللہ کی رحمت ہے تو غلط راستے پر چلنے والے کو رب ہدایت دے دیتا ہے لیکن سیدھے راستے پر چلنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ گمرائی کی طرف نہیں لے جاتا گمرائی کی طرف اس وقت لے جاتا ہے جب بندہ خود جانا چاہتا ہے چلو ایک اور بات کہتے ہیں جی اللہ نے لکھا ہوا تو ہے نا جس نے جنت میں جانا ہے اس نے جنت میں چلے جانا ہے جس نے جہنم میں جانا ہے اس نے جہنم میں جانا ہے تو عمل کی کیا ضرورت ہے جنمیاں تو جنم میں جائیں گے نا جنتیاں تو جنت میں جائیں گے یہ بات صرف دین کا مسئلہ ہے نا پھر کرتے ہیں بندہ ان سے پوچھے جہاں یہ لکھا ہے یہ جنتیاں یہ جنمی ہے وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ اس کو روزی کتنی ملنی ہے رزق بھی اس کا لکھ دیا جاتا ہے تو محنت کیوں کرتا ہے لیٹھا رہے نا گارت روزی لکھیں ملنی ہے جو ملنی ہے وہ آ جائے گی جو کھانی ہے موں میں چلی جائے گی تو اپنے آپ ہی آئے گی اور موں میں داخل ہو کر نکل بھی جائے گی کیونکہ اللہ نے نکلنے کا راستہ بھی بنایا ہوا ہے تو کیوں جاتا ہے قضاء حاجت کو کیوں محنت کرتا ہے کھانے پینے کو روزی بھی تو تیری لکھی ہوئی ہے اس کے لئے تو محنت کرتا ہے اس کے لئے دنیا کا کونہ کونہ چھاننا پڑے خاک چھانتا رہتا ہے دین کا مسئلہ ہے تو ہلا کر لیتا ہے اللہ نے انسان کو مجبور محض نہیں بنایا پیدا کر کے راستے دیئے ہیں سچا راستہ بھی دی رہا ہے الٹا راستہ بھی بتایا دونوں کا انجام بھی بتایا اور بندے کی مرضی پر چھوڑ دیا کیا خطبہ مسنون میں ومن سی آتنا کے الفاظ ہیں شیخ البانی علیہ الرحمہ نے خطبہ حاجہ پر پوری کتاب لکھی ہے تو خطبہ کے اندر یہ الفاظ ذکر ہوئے ہیں کہ عورت عورت کی جماعت کروا سکتی ہے مدلل جواب دیں آثارِ صحابیات میں یہ بات ملتی ہے کہ عورت عورت کی جماعت کروا سکتی ہے امام عبود عبود نے بھی عورت کی جماعت کا باپ ذکر کیا اسی طرح امام ابن حضم نے محلہ ابن حضم نے حضرت عائشہ کا ام سلمہ کا رضی اللہ تعالیٰ انہما کا عورتوں کو نماز پڑھانا ذکر کیا ہے تو اگر عورت عورتوں کو جماعت کروائے تو عورت وسط میں کھڑی ہوگی مرد کی طرح آگے بڑھ کر کھڑی ہونے کی عملا کوئی دلیل یا قولن موجود نہیں ہے تو عورت جماعت کروانا چاہے تو کروا سکتی افضل اس کے لئے یہی ہے مردوں کے پیچھے آ کر جماعت سے نماز پڑھ لے کیونکہ جماعت کی نماز عورت پر فرض نہیں ہے لیکن اگر مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گی تو اس کو جماعت کا ثواب ملے گا اور عورتوں کے لئے بقاعدہ پردے کا احتمام کرنا چاہیے جیسے الحمدللہ ہم نے یہ باہی طرف والا کمرہ خواتین کو دیا ہوا ہے پردے کا بھی احتمام ہے نماز پڑھنا چاہتی ہیں تو آ جاتی ہیں تو جماعت کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتی ہیں اور یہ اس کے لئے بہتر ہے نفع دین کرنے کا حکم ہو باقی جگہ نہ کرنے کا ہو فیس بک سے لئے کہتے ہیں جی فیس بک پر لکھا ہے صرف ایک عدیس پیش کرو جو صحیح ہو آخری نماز نبوی کا نام ہو اور اہل عدیس والے تین مقامات پر نفع دین کرنے کا تذکرہ ہو چار رکات والے نماز میں دس مرتبہ رفع دین کا حکم ہو باقی جگہ نہ کرنے کا حکم ہو بات سمجھو حکم ہوتا ہے کسی چیز کو فرض اور واجب قرار دینے کے لئے ہمارا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے ہمارا دعویٰ نہ حکم کا ہے نہ ہمارا دعویٰ دس مقامات پر اس بات اور اٹھارہ کی نفع کا ہے ہمارا دعویٰ ہے نماز شروع کرتے وقت رکو جاتے وقت اور رکو سے اٹھتے وقت رفع دین کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے اور کسی صحیح عدیس سے اس عمل کا ترق کرنا آپ سے ثابت نہیں ہوتا نماز اگر چار رکت والی ہو یا تین رکت والی ہو دو پڑ کر اٹھیں تو تیسری کو اٹھتے وقت کرنا بھی رسول اللہ کی سنت و ردیس سے ثابت ہے اب نماز ایک رکت بھی ہے نماز دو رکت بھی ہے نماز تین رکت بھی ہے نماز چار رکت بھی ہے اب ایک رکت پڑو تو تین بار رفع دین بنے گا شروع میں رکو جاتے اٹھتے دو رکت میں بھی یہی تین پڑو گے تو چوتھا مقام بھی آ جائے گا چار پڑو گے پھر بھی چوتھا مقام آ جائے گا تو ہمارا دعویٰ تعداد کا نہیں ہے تعداد تو بزلتی ہے ایک پڑو گے کامر فیدان ہوگی تین چار پڑو گے تو بڑھ جائے گی دعویٰ تعداد کا ہے ہی نہیں دعویٰ مقامات کا ہے کہاں کہاں کرنی ہے تو چار مقامات اگر دو سے زائد نماز ہو دو رکت ہو یا ایک رکت ہو تو تین مقام اور یہ دعویٰ ہمارا صحیح سریح حدیث سے ثابت ہے بخاری مسلم عبود عبود ترمضی نسائی ابن ماجہ مسند احمد سنندار کتنی مسند دارمی اور اسی طرح ابن عساکر کی موجم امام بخاری کی جوزرہ فائدین بے شمار حدیث کی کتابوں میں عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تھے رکوع جاتے تھے رکوع سے سار اٹھاتے تھے تو دونوں آتھوں کو کندوں کے برابر اٹھایا کرتے تھے دوسری بات یہ پوچھنے والے لوگ نماز کے شروع میں رفعہ دین کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہمیشہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے سنت سمجھ کر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے تو پہلی رفعہ دین کی ایک صحیح سریح قولی لفظ سنت کے ساتھ اور دوام اور ہمیشکی کے ساتھ کیوں نہیں پیش کرتے اوروں سے مطالبہ خود جیسے مرضی کرتے پھر ہو اپنے گھر کی کتاب نسب الرائع اٹھا کر دیکھو علامہ زیلعی حنفی نے لکھا ہے کہ نماز میں پہلی رفعہ دین دائمی ہے ہمیشہ ہے دلیل کے عدی پہلی رفعہ دین کے ہمیشہ ہونے کی دلیل دی عبداللہ بن عمر کی بخاری و مسلم حدیث ہے کہ نماز شروع کرتے رکوع جاتے رکوع سے اٹھتے وقت رفعہ دین کرتے تھے تو میں کہتا ہوں اگر یہ پہلی رفعہ دین کے دوام کی دلیل ہے تو رکوع جانر اٹھنے کے دوام کی کیوں نہیں ہے وہ بھی تو اسی کے اندر ہی ہے دوسری بات جتنی یہ سنتیں بیان کرتے ہیں کیا وہ تمام سنتیں آپ کے قول سے ہی ثابت ہوتی ہیں یا ان سب کے ساتھ دوام اور ہمیشی کا ذکر ہوتا ہے آپ کو پتا ہوگا یہ جو ہمارے سبز پگڑی باندھنے والے بھائی ہیں نا ان کی ایک کتاب کا نام ہے فیضان سنت فیضان سنت اس کے اندر استنجا کرنے کی اٹھتر سنتیں لکھی ہیں استنجا کرنے کی کتنی سنتیں اٹھتر گرمی کا طریقہ الہدہ سردی کا الہدہ مٹی کے ساتھ الگ پانی کے ساتھ الگ مرد کا الگ عورت کا الگ وہ تفصیل میں یہاں دے نہیں سکتا چونکہ ہماری بہنیں بیٹیاں بھی ہیں تو فیضان سنت میں یہ جو اٹھتر استنجا کرنے کی سنتیں لکھی ہیں اور یہ استنجے کا طریقہ نور العیزہ جو فقہ اندری کی کتاب ہے اس میں بھی لکھا ہوا ہے جس کو دیوبندی علماء بھی مانتے ہیں تو ان ساری سنتوں کے ساتھ کوئی رسول اللہ کا قول کوئی سنت کا لفظ کوئی ہمیشگی اور دوام کا لفظ کوئی رسول اللہ کی زندگی کی آخری نماز کا لفظ ہے نہیں ہے تو کیوں نہیں چھوڑتے تو بات وہ کرو جس اصول پر خود قائم رہ سکو ہم دوام کی بات کرتے ہیں نا ہمارے پاس دوام کے لیے قرائن موجود ہے کئی قرائن موجود ہیں ایک کرینا ابن عمر جو تھے ان کے بیٹے سالم وہ نماز پڑھتے وقت رکو جاتے وقت رکو سے سر اٹھاتے وقت رفائدین کیا کرتے تھے ان سے جب پوچھا گیا انہوں نے کہا میں نے اپنے باپ عبداللہ بن عمر کے پیچھے نماز پڑھی وہ بھی نماز شروع کرتے وقت رکو جاتے وقت رکو سے سر اٹھاتے وقت دوسرا نام اس کا بات دونوں میں یہ حدیث موجود ہے تو رسول اللہ کے بعد صحابی کا عمل کرنا صحابی کے بعد اس کے بیٹے کا عمل کرنا اس بات کی دلیل ہے اگر نبی پاک نے چھوڑی ہوتی تو عبداللہ بن عمر چھوڑتے عبداللہ بن عمر نے چھوڑ دی ہوتی تو بیٹا چھوڑ دیتا عبداللہ بن عمر وہ صحابی ہیں جو نبی پاک کے ساتھ آپ کے آخری دور تک رہے ہیں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے زندگی کے آخری دور میں آپ کی نماز تھی دلیلہ بن عمر پاس موجود دوسرا کرینہ نبی پاک کے قریب سب سے زیادہ نزدیک ہو کر نماز کے صحابی نے پڑھی آخری دور میں سیدنا ابو بقر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے نا رسول اللہ تشریف لے آئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آقا ابو بقر صدیق کی بائیں طرف بیٹھ گئے ساتھ صدیق اکمر کھڑے رسول پاک بیٹھے سارے صحابہ پیچھے کھڑے نماز پڑھ رہے تو نبی پاک کے ساتھ زندگی کے آخری دنوں میں سب سے نزدیک کھڑے ہو کر نماز کس نے پڑھی ابو بقر صدیق نے اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ابو بقر صدیق رفائدین کیا کرتے تھے تو پھر یہ قوی کرینا ہے کہ نبی پاک نے چھوڑی ہوتی تو یہ سب سے قریب کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے تھے تو وہ کیوں کرتے امام ابو علیفہ کے استاد امام عطا بن عبی ربا رحمہ اللہ نماز پڑھتے تھے شروع میں بھی رفائدین رکو جاتے وقت بھی رفائدین رکو سے اٹھتے وقت بھی رفائدین کیا کرتے تھے ان سے پوچھنے والے نے پوچھا جس نے ان کے پیچھے نماز پڑھی پوچھا لمبی حدیث ہے میں شہرٹ کر رہا ہوں کہ آپ نماز میں رفائدین کیوں کرتے ہیں عطا بن عبی ربا کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن زبیر کے پیچھے نماز پڑھی وہ نماز کے شروع میں رکو جاتے وقت اور اٹھتے وقت رفائدین کیا کرتے تھے کون عبداللہ بن زبیر صحابی رسول اسما بنت ابی بکر کے بیٹے زبیر بن عوام کے بیٹے باپ بھی صحابی ماں بھی صحابیہ خود بھی صحابی صدیق اکبر کے دوتے نانا بھی صحابی نانی بھی صحابیہ اور خالہ ام المومنین آئشہ بھی صحابیہ مامو بھی صحابیہ اور جب حجرت کر کے آئے تھے صحابہ تو مدینے میں سب سے پہلا بچہ جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا تھا وہ یہی عبداللہ بن زبیر تھے تو کہتے ہیں عبداللہ بن زبیر کے پیچھے نماز پڑھی وہ رفاہ دین کرتے تھے اور میں نے عبداللہ بن زبیر سے پوچھا آپ کیوں رفاہ دین کرتے ہیں انہوں نے کہا میں نے ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی وہ بھی نماز شروع کرتے رکو جاتے اکھتے رفاہ دین کیا کرتے تھے میں نے اپنے نانا جی سے پوچھا آپ کیوں کرتے ہیں انہوں نے کہا میں نے نبی پاک کے پیچھے نماز پڑھی نبی پاک بھی نماز شروع کرتے رکوع جاتے اٹھتے رفائدین کرتے تھے یہ حدیث نکل کر کے امام بہگی نے السنن القبرہ میں لکھا ہے اس کے سارے راوی سکہ اور قابل اعتماد ہیں امام زہبی نے المحذب کے اندر ابن حجر نے التلخیص الحبیر کے اندر بھی اس کے راویوں کو سکہ کہا نصب رایہ جو حنفی علماء کی ایک علمی مجلس اور کمیٹی نے تاقیق کر کے چھپا اس کے آشیے میں بھی اس حدیث کے آگے لکھا ہوا ہے کہ اس کے راوی سکہ ہے اور یہی حدیث ہے امام سالوی کی تفسیت الکشف والبیان میں بھی موجود ہے امام عبدوی کے جوز جو حدیث کا ہے اس کے اندر بھی موجود ہے تو اگر رسول اللہ نے چھوڑی ہوتی تو پھر صدیق اقبر بھی چھوڑ دیتے صدیق اقبر نے ترق کیا ہوتا عبداللہ بن زبیر ترق کر دیتے عبداللہ بن زبیر نے ترق کیا ہوتا امام ابو رفاق اتاد اطاب نبی ربا ترق کر دیتے انہوں نے ترق کیا ہوتا ایوب سختیانی ترق کر دیتے جو ان سے نقل کر رہے ہیں اطاب نبی ربا کون ہے اللہ اکبر امام ابو نفا کہتے ہیں میں نے جن بندوں سے ملاقات کی ہے ان میں اطا سے افضل کوئی بندہ بھی دیکھا دو سو صحابہ سے ملاقات کرنے والے شخص ہیں یہ یہاں طلبہ کے لیے ایک اور حوالہ دے دوں ماسٹر امین کو تو آپ جانتے ہی ہیں علیہ السکو من کا استاد اور مرشد مجموعہ رسائل اس کی کتاب ہے آمین کی باس میں کہتا ہے غیر مقلد کہتے ہیں کتاب نبی ربا کی دو سو صحابہ سے ملاقات ہے ایک وقت میں مدینہ کے اندر دو سو صحابہ کا جمع ہونا ہی مشکل ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے پھر اسی کتاب میں آگے جا کر نماز جنازہ میں صورت فاتحہ پڑھنے کا مسئلہ آیا تو وہاں ایک قول نقل کر کے کہتا ہے اطاب نبی ربا وہ ہیں جن کی دو سو صحابہ سے ملاقات ہے اپنا مسئلہ آیا تو دو سو سے ملاقات ہو گئی دوسرا مسئلہ ہوا تو ملاقات ممکن نہیں اس طرح کی تضاد بیانیاں یہ لوگ کرتے رہتے ہیں تو رفعہ دیان کی قولی حدیث مانگتے ہیں آپ پہلی کی پیش کریں اگلی ہم پیش کرتے ہیں امام بہکی کی کتاب خلافیات جلد دوم اور نصب الرائع علامہ زہلی کی کتاب اس کے اندر بھی دوسری جلد میں تیسری کتاب ان نفع الشزی جام ترمزی کی شرعہ امام ابن سید ناس کی اس میں بھی ہے ایک دن حضرت عمر آئے رضی اللہ عنہ کہا کیا میں تمہیں اس طرح نماز نہ پڑھاؤں جیسے قانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس طرح نماز پڑھنی ہے اور یہ آدھر آپ دیتے تھے حکم دیتے تھے حت عمر نے نماز پڑھی شروع میں بھی رفائدین کیا رکوع جاتے وقت بھی کیا اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی کیا اور کیا بتایا یہ وہ نماز ہے جو نبی پاک ہمیں پڑھاتے تھے وَيَا مُرُو بِهَا اللہ اس کا حکم دیتے تھے ہم تو قول پیش کر رہے ہیں آپ بھی پیش فرمائیں میرے ساتھ ایک مناظرہ ہوا عبدالکریم نقشبندی کا کہتا قولی دیس پیش کرو میں نے یہ دیس پیش کی اللہ کے فضل سے اتنے ان کے محلوی جمع تھے عباس رزوی بھی تھا عبدالکریم بھی تھا وہ ماغٹ میں ان کا ایک احمد رضا خان ہے احمد رضا کے نام پر اس کا نام ہے صاحب زادہ عبدالجلیل علی احمد رضا خان یہ ایک بندے کا نام ہے وہ بھی موجود تھا ایک ہمارے گاؤں کے سیالوی ہے وہ بھی تھا میں نے کہا میں قولی دیس پیش کر رہا ہوں آپ کے اندر حمد ہے تو ایک حدیث پیش کرو اللہ کے فضل سے یہاں ہی مناظرہ ختم ہو گیا اسی طرح ابو موسیٰ شریح کی حدیث موجود ہے امام دار کتنی کی سنن میں اور وہ بقیدہ حکم دیتے دے صاحبی کہ نماز کے شروع میں رکو جاتے اٹھتے ہو رفع دین کرو تو بہرحل یہ ایک ایسا عمل ہے جو رسول اللہ کی بے شمار حدیث میں موجود ہے اگلی بات ایک اور سمجھو یہ بات کرنے والا کون ہے مقلد مقلد کی دلیل امام مقلد فیقولو حاز الحکم واقعن عندی لینہو ادھا الیہ رایو بہنیفہ کلو ما کلا ما ادھا الیہ رایو فواقعن عندی مقلد کہتا ہے میرے اندھی کے اس مسئلے کا حکم یہ ہے کیوں میرے امام کا قول یہ ہے کیونکہ مقلد کے دلیل امام کا قول ہوتا ہے تو حضرت جی آپ کو حدیثوں سے کیا واسطہ آپ امام ابن نفاق کو کوئی قول لائے نا جنہوں نے یہ شرطیں لگائی ہوں امام صاحب کے قول سے مسئلہ ہمارے سامنے رکھو آپ کے ندیک دلہ عربہ دلیل نہیں بن سکتی کیونکہ وہ مجھ تحد کی دلیل ہے اور اجتحاد تمہارے ہاں چوتھی صدی ہجری میں بند ہو چکا ہے جو جو حکم و ذکر بلجار پر کتاب ہے نا عبدالحی کی اس نے بھی لکھا ہے چوتھی صدی ہجری میں اجتحاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے یہ اہل الحدیث ہیں جو اجتحاد کے قائل ہیں جن کے ہاں قیامت تک اجتحاد کا دروازہ کھلا ہے تو آپ جا کر اپنے امام کے قول میں تلاش کرو کیا امام ابو نفرہ امال اللہ کو امام اعظم کہا جا سکتا ہے ہاں کہا جا سکتا ہے کیا مطلب وہ فقہ حنفی کے لوگوں میں سب سے بڑے امام ہیں متلک طور پر نہیں ہیں صبح میں آپ کو بتا چکا ہوں امام محمد قسم کھا کر امام مالک ان سے بڑا امام بتا چکے ہیں نمبر دو بخاری کی شرح ارشاد ساری میں علامہ قستلانی نے کئی جگہ پر امام شافی کو امام اعظم لکھا امام مالک کو امام اعظم لکھا تو خالی امام بنیفا کوئی نہیں لکھا امام بنیفا کو کے لئے امام اعظم کا حوالہ دیتے ہیں زابی نے تذکرہ میں لکھا ہے چلو زابی نے تذکرہ میں لکھا ہے تو بخاری کی شرح کستلانی میں کستلانی نے شافی کو لکھا ہے امام مالک کو لکھا ہے تو امام اعظم کا مطلب انفیوں میں بڑے امام ہے باقی اماموں کے مقابلے میں جو ایسیت ہے وہ میں صبح آپ کو بتا چکا ہوں باقی یہ عنوان یہاں باس کرنے والا نہیں ہے خلوت میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کیا ایک نماز کے وضو سے دوسری نماز پڑھنا افضل ہے یہ دوبارہ وضو کرنا افضل ہے نبی علیہ السلام نے ہر دفعہ نماز کے لئے وضو کرتے تھے ایک دفعہ اپنے ایک نماز سے کئی نمازیں پڑھیں وضو سے کئی نمازیں پڑھیں یہ ابود عبود میں یہ قدیس میں ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ تازہ وضو کرنا افضل ہے اور ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھنا جائز اور درست ہے دوسرے تشاہد میں انگلی کو کس وقت حرکت دینی ہے کیونکہ اکثر تو درود عبرہیم کا کہتے ہیں بس وہ کہتے ہی ہیں حرکت کب دینی ہے اذا جالا صاحب فی تشہد رفع اسبا ہو جب اتا ہے ہاتھ بیٹھ جاتے انگلی اٹھا لیتے تھے اور ایک نسائی کے حدیث ہے یوہرر قوحا وی دوبہا حرکت دیتے رہتے تھے مزارے ہے تسلسل پر دلالت کرتا ہے یہاں ایک اور تسلسل کی بات آئی تو ایک اور بات ذہن میں آگئی ہے فیل مزارے پر کانہ آ جائے تو کیا معنی ہوتا ہے دوام کا یہ قائدہ ہے نا کوئی قائدہ ہے ایسا صرف کا جس کی مستثنیات نہ نکلتی ہوں کتنے ہی قائدے ہیں ذکر کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بات قائدے کے خلاف مصال آ جاتی ہے لیکن مصال خلاف آنے پر کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ قائدہ ٹھیک نہیں ہے دیکھونا دیتے ہیں آپ کہتے ہیں جب واہو علامت مزارے مفتوحہ اور مقصورہ کے درمیان آئے تو گر جاتی ہے اس پر اطراز کرنے والوں نے کہا واہبہ یاہبوں میں کیوں گری وہاں تو این مقصورہ علی مفتوحہ ہے پھر ساتھ ایک اور چیز جوڑ دی کہ این یا لام کلمہ حلقی ہو تو فتح کے درمیان بھی گر جاتی اطراز کرنے والوں نے کہا پھر وزارہ یزاروں میں وزار اللہ زینہ قرآن میں نظر وزارہ یزاروں یوزاروں میں گر گئی ہے نہ یہ مقصور لین والی صورت ہے نہ حلقی والی صورت ہے تو قائدہ جو ہے وہ قائدہ ہی ہوتا ہے تو مزارے پر کانا آ جائے تو ماضی استمراری بنتا ہے کانا یرفہو یدئی ہے تو استمرار دوام پر دلیل ہے اگر چند مثالیں ایسی مل بھی جائیں کہ کانا مزارے پر آیا دوام مراد نہیں ہے تو قائدہ کے خلاف نہیں ہے کیونکہ اس کے قرائن اور بھی موجود ہیں جیسے میں نے دو کرینے آپ کے سامنے بیان کیے احادیسوں میں سے تیار ہو جائے نہیں بس آخری سوال یہ مجھے دے دیں یہ ہوگئے احسن بیٹھے یہ لو آخری دو سوالوں کا جواب دیتا ہوں کارا جادو جادو کو چٹا بھی ہندہ ہے کارا جادو اگر کسی انسان پر کیا جائے کہ اس کا رویہ برتاؤ والدین بین بھائیوں کے ساتھ اچھا نہ ہو صرف بیوی کے ساتھ اچھا ہو کہ اس کا توڑ کروانے کے لیے وہ یہ ملک کیا نہ سکتا ہے یہ بھی ایک بماری ہے شادی کے بعد اگر آدمی بیوی سے حسن سلوک کرے نا تو کئی لوگ سمجھے انہوں تو جادو ہو گئے سورے انتویز پاتن واللہ کے بندوں وہ بشاری جو بیعا کے لائی گئی ہے وہ آپ کی بہن بھی ہو سکتی ہے بیٹی بھی ہو سکتی ہے وہ بھی تو کسی گھر میں بیعا کے جائے گی تو ایسی باتیں سوچنے اس پہلے غور کر لینا چاہیے تو البتہ جادو ہو جاتا ہے جادو کے اثرات ہوتے ہیں لیکن یہ سمجھ لینا کہ بیوی کی بات مانتا ہے تو جادو اس میں ہو گیا تو یہ بھی درست نہیں ہے بیوی کی اس گھر میں اگر خامد نہیں ماننے گا تو دیور جیٹھ ماننے گا سسر ماننے گا ساس ماننے گا کم ایسی سسر ساس ہوتے ہیں جو بہو کو پاس کرتے ہیں ورنہ وہ ساس ہی کیا ہوئی جو بہو کو پاس کر دے اپنی بہو میں نقص نکالے گی اور کہے گی میرا بیٹا میری مٹھی میں ہو بیٹی کی شادی ہو کر جب بیٹی بیعہ دے پھر کہے گی میرا دماد میری بیٹی کی مٹھی میں ہو جس گھر گئی ہے ادھر بھی تو ساس ہوگی نا کوئی تو یہ رویہ تقریبا ہر گھر میں ہوتا تو بہو آ جائے تو اس کو بھی اپنی بیٹی سمجھو جیسے آپ کی اپنی بیٹیاں ہیں تو اس کے خامد نہیں اس کا ساتھ دینے اس لیے صرف اتنی بات پر جادو کا اثر نہ سمجھو دوسری بات جادو کا توڑ جادو کے ساتھ نہیں کرنا جادو کوہر ہے جادو کا توڑ شریف دم سے کرنا ہے اور رقیہ تو شرعیہ یعنی کتاب و سنت کے مطابق دم بہت سارے مطبوع بھی موجود ہیں قرآن کرام کی آواز میں تلاوت میں بھی موجود ہیں ایم پی تھری میں آپ کی یہ جو آپ کا سمارٹ موبائل ہے اس میں آپ ڈانلوڈ کر سکتے ہیں پڑھنے کے لئے کتابیں بھی ہیں دم کرو دم سے اللہ ازالہ کر دے اگر کوئی بیوی اپنے خامد کے لئے جادو کرواتی ہے کہ اس کا برطاو دوسری بیویوں کے ساتھ اچھا نہ ہو صرف میرے ساتھ اچھا ہو جبکہ خامد بھی اس چیز کا اقرار کرے کہ تیرے پاس آ کر تیرے گھر آ کر دم گھٹتا ہے دل کرتا ہے باہر چلا جاؤں اگر تو واقعی حقیقتاں دم گھٹتا ہے پھر تو علاج ہو سکتا ہے اور اگر وجہ ہی کوئی اور ہو بعض دفعہ جادو نہیں ہوتا مسئلے کچھ اور ہوتے ہیں وہ جانا کیوں اور ہوتا ہے پھر خامد دم گھٹتے لگ جاتا ہے تو واقعی جادو ہو تو علاج ہو سکتا ہے ٹھیک ہے حالات اور وقائے کو بھی دیکھنا چاہیے بسا اوقات جو ہے جب شادی بندہ دوسری کرتا ہے میں پہلی سمجھتے ہیں میرے ساتھ ظلم ہو گیا ہمارے عبدالسلام صاحب حافظ اللہ ایک بات کہتے ہیں اللہ نے ایک مرد کو جو چار بیویاں کا حق دیا ہے تو ایک مرد کے وجود میں چار عورتوں کا حق ہے جو پہلے آ جاتی ہے نا وہ سمجھتے ہیں یہ سارا حق میرے ہی ہے کوئی دوسری بیوی آگے اپنا حق لے تو سمجھتے ہیں میرے ساتھ ظلم ہو گیا خود کتنی بڑی ظالم ہے تین بیویوں کا حق دبا کے بیٹھی ہوئے اور کہتی ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہو گیا تو اللہ رب العالمین نے ایک مرد میں چار بیویوں کا حق رکھا ہے مرد کو تعلیم دی چاروں میں مساوات کرے باری دینے میں مساوات کرے وسائل بانٹنے میں مساوات کرے ہاں اگر تب ہی طور پر دل کسی بیوی کی طرف مائل ہو جائے وہ انسان کے بس میں نہیں ہوتا نسائی میں کتاب العشرہ میں امام نسائی حدیث لائے یہ نسائی کی سنن کبرہ میں ہے اور عشرہ تو نساء لگ بھی کتاب چھپی ہے آپ باریاں تقسیم کرتے تو اللہمہ حازہ قسمی فیما عملکو فلا تلومنی فیما لا عملکو اللہ یہ تو میری تقسیم ہے اس چیز میں جس کا میں مالک ہوں باری بانٹنا میرے اختیار میں ہے فلا تلومنی فیما لا عملکو جس چیز کا میں مالک نہیں تو مجھے ملامت نہ کر اس لئے زندگی کے آخری دنوں میں جب بیمار تھے تو کیا کہتے تھے اینہ آنا غدن اینہ آنا غدن کل میں کس کے گھر میں ہوں گا کل میں کس کے گھر میں ہوں گا باری باری سب کے گھروں میں ہوتے تھے لیکن آپ کی بات باقی ازواج سمجھ گئی کہ آپ دلی طور پر چاہ رہے ہیں کہ میرے آخری وقت بی بی عشاء کے گھر گزرے تو سب نے خوشی اور رضا مندی کے ساتھ اجازت دے دی اور آپ بی بی عشاء کے گھر میں ہی فوت ہوئے ہاں اگر کوئی عورت اپنی دل کی خوشی سے خامد کو حقوق ماف کر دیتی ہے باری کی تقسیم ماف کر دیتی ہے یا اسباب کی تقسیم ہے تھوڑے پہ راضی ہو جاتی ہے خوشی سے مجبور نہ کیا جائے تو پھر آدمی وہ حق اپنا کسی دوسرے کو بھی دے سکتا ہے تو حقوق کی تقسیم میں انصاف کریں بغیر انصاف کے نہ کریں اور عورت بھی خامد کی تقسیم پر راضی رہے اللہ تعالیٰ کی یہ تقسیم ہے کسی کو برداشت نہیں ہوتا ہے تو سبر کرنے کی کوشش کریں اللہ سبر کی تفیق دے دیتا ہے دے سبری کرے گی یہ بد زبانی کرے گی مرد کے بارے سمجھے گی اس کو تو جادوی ہو گیا کبھی ادھر جاتا ہے اور کبھی ادھر تو اپنا عجر ضائع کر بیٹھے گی اللہ صحیح سمجھ کی تفیق دے ہمارے گھروں میں امن اور سکون پیدا کرے اللہ تعالیٰ یہ جادو جنات تھے سب کو محفوظ فرمائے ابھی انشاءاللہ الرحمن مولانا عرفان جب ایس صاحب آپ کی کلاس لیں گے تفسیر کا سبق ہوگا سب بھائی تشریف رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ ایک گھنٹہ دو سبق ہونا چاہیے